بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئن غریبن انوکی چیز انوکی بات ہے غریب ننس انوکی سٹرنج غریب سے اردو والا غریب مراد نہیں ہے اردو میں جو غریب جس کو ہم بولتے ہیں اس کو عربی میں فقیرن بولا جاتا ہے تو یہاں شیئن غریبن اس کا مبتدع محضور فیصل میں ہے ہزا شیئن غریبن یہ انوکی چیز ہے یہ ایک انوکی چیز ہے تو کیا سورج سیاروں میں زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے تو کیا سورج زمین سے سب سے زیادہ قریب سیارہ ہے اور اسی لیے اس کی روشنی تیز ہے ساتھن تیز و قوی اور طاقتور ہے جدا بہت زیادہ اور اسی لیے اس کی روشنی زیادہ تیز اور زیادہ طاقتور ہے والد نے جواب دیا لا یا والدی نہیں ہے میرے بچے میرے بیٹے کہا نہیں میرے بیٹے زمین سورج زمین سے دور ہے سورج زمین سے دوری پر واقع ہے کتنی دوری پر وہ آگے بیان کر رہے ہیں باہد یا بود دور ہونا سورج زمین سے دور ہے مقدار تلاتت و تسعین ملیون میل نائنٹی تھری تسلاسطہ و تسعین نائنٹی تھری ترانوے ملیون میل کے برابر زمین سے سورج دور ہے اب آپ جوڑے ایک ملیون جو ہے پچیس ایک ملیون دس لاکھ کا ایک ملیون ہوتا ہے اس حساب سے آپ کاؤنٹ کریں فَالْإِنسَانُ يَصِيرُ إِلَى الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْقِطَارِ فِي مِئَتَئِ آمِن وَعَشَرَتِ اَعْوَامِن چنانچہ انسان پہنچے گا سورج تک وصلہ یسیر پہنچنا چنانچہ انسان پہنچے گا سورج تک اس کے ٹرین میں فِي ذَلِكَ الْقِطَارِ یہ ٹرین کس ٹرین کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے تو کہیں اس ٹرین سے جس کے بارے نے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی ٹرین ہو کوئی ایسی ریل گاڑی جو پچاس میل فِي گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہو پچاس میل فِي گھنٹہ تو اس ٹرین سے انسان سورج تک پہنچے گا فِي مِئتَئِ آمِن دو سو سال وَعَشَرَتِ اَعْوَامِ اور دس سال دو سو دس سال حشام حشام نے کہا اللہ اکبر اب یہ تعجب کے لئے ہے اللہ اکبر لئے ایشین ہی ساتع ساتعت واضعت جدا کس لئے کیوں وہ یعنی سورج ساتعت واضعت جدا تیز بہت تیز اور بہت کلیر واضح بہت واضح بہت صاف ہے کس وجہ سے لئے ایشین کیوں کس لئے کس وجہ سے اس وہ یعنی ہیہ کی زمین لوگ رہے ہیں الشمس کی طرف وہ یعنی سورج بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ صاف اور واضح ہے الوالد والد نے جواب دیا لینہا اکبر من الارض بی ملیون و سلاسی مئت الف مرات یعنی اس لئے کہ وہ زمین سے بڑا ہے سورج زمین سے بڑا ہے کتنے بڑا ہے ایک ملین اور تین سو ہزار دفع تین سو ہزار گناہ بڑا ہے ایک ملین اور تین سو ہزار اب آپ جانتے ہیں تین سو ہزار یعنی تین لاکھ ایک ملین اور تیس تین لاکھ ایک ملین اور یعنی دس لاکھ تیرہ لاکھ ملین دس لاکھ ہوگے ایک ملین اور تین سو ہزار ہوگے تین لاکھ تو کہیں گے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے کون سورج زمین سے اور اگر یہ طویل دوری نہ ہوتی اس شاسی اس کا معنی دوری ہوتی ہے لیکن عام طور پر یہ بہت دوری وغیرہ بسکنس کے لیے صفت کے طور پر آتا ہے تو اس امراد کیا ہوگا اگر یہ طویل دوری بہت شاسی دور دراس اگر یہ طویل دوری نہ ہوتی لکانت تو کیا ہوتا لکانت استع وعوزہ تو وہ یعنی سورج اور زیادہ تیز اور زیادہ کلیر ہوتا اور زیادہ صاف ہوتا کہ اگر اتنی بڑی اور طویل دوری سورج اور زمین کے درمیان نہ ہوتی تو سورج کی روشنی اور زیادہ تیز اور زیادہ صاف ہوتی ہشام نے کہا یا استع وعوزہ دونوں اس میں تفضیل ہے ہشام نے کہا اور کیا یہ ستارے جن کو ہم دیکھتے ہیں کن نقط 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 کی طرح دور کی طرح پوائنٹ جن کو ہم نقط کی طرح دیکھتے ہیں صغیرت جدا بہت زیادہ چھوٹے ہیں صغیرت جو ہے یہ ہاتھ نجوم کی خبر ہے آگے آگے اللہ نراہ نقط یہ جملہ سلح ہے اللہ موصول کا صغیرت جو ہے یہ خبر ہے کس کی حاضی کی اور النجوم حاضی کی صفت ہے اب اتنا تائم ہمار فاس ہوتا نہیں ہے اور کیا یہ ستارے جن کو ہم نقط کی طرح بندیوں کی طرح دیکھتے ہیں بہت سیادہ چھوٹے ہیں والد نے کہا لا یا ولد نہیں میرے بیٹے ان بعض النجوم اکبر من الشمس بکثیر بہشت بلا شبہ بعض ستارے سورج سے بہت زیادہ بڑے بکثیر بہت زیادہ یہ آپ اپنے جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی چیز کی کسرت کو بتانے کے لیے کسی کے مقابلے میں کمپیریزن میں کچھ ستارے یقیناً اکبر زیادہ بڑے ہیں سورج سے بکثیر بہت زیادہ لیکن وہ ستارے اس سے انہا یعنی سورج سے زیادہ دور ہیں اسی طرح بہت بکثیر بہت لیکن وہ ستارے اسی طرح سورج سے بہت زیادہ دور ہے مجہول پڑھیں گے لا یرا الا بالمکبرہ مکبرہ یہ اس میں آلہ کا صغہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دور بین ٹھیک ہے حتی انہا بازہ یہاں تک کی ان میں سے بعض لا یرا نہیں دکھائی دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے وہ نہیں دیکھ جاتے مگر کس کے ذریعے سے مکبرہ کے ذریعے سے یعنی دور بین کے ذریعے سے یا اس کو جس مکبرہ اس میں کہیں گے چھوٹی چیز کو جو بڑا کر کے دکھا ہے چھوٹی 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 بڑا کر دکھاتے تو امید کرتا ہوں سبق پسند آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلا سبق ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے آگے سے کہ ایک ہی ویڈیو میں ہم ایک پورا سبق اپلوڈ کر لیا کریں تاکہ بار بار ویڈیوز دیکھنا پریشانی نہ ہو سبق دھونڈنے میں ویڈیوز کو تلاش کرنے میں چلی دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی